آلانکہ بندہ پوری زندگی سجدے ڈے ڈے کے مادی خدمت کارکار کے مر ونے مادے صرف ایک کھلندہ جڑا بندہ میں نا گھر ماں دیکھتے کھل بندی اون کھلندہ بھی حق میں ادا کر سکتا پوری زندگی بندہ لادے پوری زندگی ساتھ تہاج ایک بندے اپنے ماں کو موٹے تے کراسی عرض گیتوں نے حضور میں اپنے ماں پی ادا کر دیتا فرمایا جو صبح تو چلا کے شام تک جدا تو گھر ویندہ ہمیں نا سارا لیڑا بار پریشان ودہ ہمیں جدا تو گھر گیا ہمیں نا تے تیٹی ماں تے کو دیکھ کے مسکرائی کھل لیئی اون ہیک کھلندہ بھی حق دا تو نہیں کر سکے آجان تو عادی میں حق دا کر دی تم اتنا دن پیر سے ہی دعا کرو پیر دعا کیا کرے اتنا دن مولوی صاحب کو عزان کاری صاحب دعا کرو حالات خراب ہیں ماں پیو کو چھوڑ کے تے کیڑے حالات وارے ٹھیک دیزن جیڑا بندہ تو ہن کو نسخہ دیتی وینا اپنا عزمو دا میڈا اپنا جندہ بندہ دا کام نہیں تھینا سویلے ماں پیو دے پیر ہاتھ چوم کے منجے ماں کو آکھے میڈے واسے دعا کر پیو کو آکھے میڈے واسے دعا کر اگر ان دا کام نہ تھی ویتا والا می کو آتے پکڑ گی نے وی جیڑا بندہ نسخہ دینا سارے پریشان ہیں روزی پوری نہیں تھی نی میں نا جیڑا ڈاز آرپس ان دے اندھی بھی پوری نہیں تھی جیڑا راکھے میڈے اندھی بھی پوری نہیں تھی سنا جیڑا اپنے ماں پیو واسے پانچ واری نماز پڑھ دے دے پانچ واری دعا کریں دے اندہ رزق کی نہیں ختم تھی نہیں سکتا والا جیڑا اپنے ماں پیو واسے دعا کرے اندہ رزق کی نہیں ختم اور بولو تے صحیح بولو تے صحیح جندہ جندہ چیڑا دیکھا نے مقبول حج دا سواب ہے منت منی آسی میں میرا ایک کام تھی بھوے میں بیت اللہ خان نے کعبے دی دیوار واہن سے چمساں انتا کام تھی گیا ابو ڈڑا تھی گیا اوہ آنکھیں انہوں نے مانج نہیں سکتا سرکار میں منت منی آم بیت اللہ دی چوکھٹ واہن تھی چمساں اوہ تا میں چوم نہیں سکتا کمزور تھی گیا نہیں مانج سکتا فرمایا ما زندہ ہے فرمایا واہن تھی اندھے پیر چوم گیا این سمجھ بیت اللہ چوم گیتی سرکار بیٹھے ہیں بھو بھو بھاس میری تقریر سنونا تساں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں حضور فرمایا فرمایا صحابہ جنت دا درمیانی دروازہ دیکھنا چاندے ہو عرض کیا حضور دیکھنا چاندے سے فرمایا ونیوں اپنے گھریں کو ونیوں عرض کیتی حضور ساڑے گھار جنت لگی کھڑیے فرمایا ہاں وہاں تھی اپنے پیودہ چہرہ دیکھنوں جنت دے دروازہ ہیں جو ہک دروازہ ہیں سبحان اللہ